بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کو کھلی جگہوں پر نماز جمعہ ادا کرنے سے روکیں درجنوں ہندو گرفتار راولپنڈی سمیت کئی شہروں کا زمینی راستہ بدستور بان پاکستان اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے امریکہ کا پھر دعویٰ امریکہ افغانستان بارے معلومات پوشیدہ رکھ رہا ہے طالبان کی نافرمانی افغان کرکٹ ٹیم کو مہنگی پڑھنے کا خدشہ تو آئیے چلتے ہیں اب تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے امریکی انٹیلیجنس اداروں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی کرونا کے مقام آغاز کی نشاندہ ہی نہ کر سکے کرونا کی وبا کا قدرتی ماخذ اور لیبارٹی سے لیگ ہونا دونوں قابل فہم مفروضے ہیں ریپورٹ نے ان تجاویز کو بھی دونسترد کیا ہے کہ کرونا ایک حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر سامنے آیا ہے اس نظریہ کے حامیوں کا وہان انسٹیٹوٹ آف وائرالوجی تک براہ راست رسائی نہیں اور ان پر غلط معلومات پھیلانے کا الزام ہے کرونا کے مقام آغاز سے متعلق امریکہ کی یہ نئی تفصیلی ریپورٹ جمعہ کو جاری ہوئی ہے چائنہ نے امریکہ کی اس ریپورٹ پر تنقیل کی ہے چائنہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کا کرونا کے مقام آغاز کو معلوم کرنے کے لیے سائنس دانوں کی وجہ انٹیلیجنس اداروں سے کام لینا ایک مکمل سیاسی مزاق ہے یہ سائنسی بنیادوں پر مقام آغاز کو معلوم کرنے کے متعلق و متاثر کرے گی اور وائرس کے معافق کو معلوم کرنے کے لیے عالمی کوش امریکہ ورد بنے گا سابق امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے بہت سارے حامیوں نے کرونا کو چینی وائرس کا حد تھا اس ماہ عالمی ادارہ صحت نے کرونا کے مقام آغاز کو معلوم کرنے کے لیے ایک نیا پینل تشکیل دیا تھا اور عالمی ادارہ صحت نے چائنہ پر زور دیا تھا کہ وہ ابتدائی کرونا کیسز کا ڈیٹا فراہم کرے چائنہ نے بار بار ان نظریات کو مسترد کیا ہے کہ کرونا اس کی ایک لیبارٹی سے لیک ہوا ہے اور کہا ہے کہ مزید دوروں کی اب ضرورت نہیں ہے بحالت میں مسلمانوں کے جمعہ کے اجتماعات کے دوران خلو پیدا کرنے کے الزام میں پولیس نے دائیں باغو کے درجنوں ہندووں کو گرفتار کیا ہے نئی دہلی کے مضافات میں واقع شمالی شہر کرگاؤں میں ہندو گروہ کئی ہفتوں سے حکام پر دباؤ ڈار رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو کھلی جگہوں پر نماز جمعہ ادا کرنے سے روکیں نماز جمعہ اجتماعات کے لیے پولیس کی اضافی نفری تائینات کی گئی تھی جہاں پولیس نے نعرے لگانے والے حجومے سے تیس افراد کو گرفتار کر لیا دوسری جانی بیس کروڑ کی مسلمان عبادی پر مظالم ڈھانے پر بھارتی وزیر اعظم نرندر مودی کی جماعت بی جے پی پر تنقید کی جا رہی ہے جبکہ مودی کی حکومت نے اس طرح کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام مذاہب کی لوگوں کو مسابی حقوق حاصل ہیں حریانہ ریاست کے شہر گرو گاؤں کو گرو گرام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہاں بی جے پی کی حکومت ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس شہر میں اس طرح کا واقعہ سامنے آیا ہے اس سے پہلے بھی اکثریتی ہندو برادری کے بہت سے لوگوں نے مسلمانوں کی کھلی جگہ پہ نماز پڑھنے پر اسی طرح کے اعتراضات اٹھائے تھے جمعہ کو حراست میں لیے گے لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ گرو گاؤں انتظامیہ نیند سے جاگو راول پنڈیس میں کئی شہروں کا آپس میں زمینی رابطہ در روح سے منقطع ہے ٹی ایل پی کے لاہور سے اسلام آباد جانے والے مارچ کے شرکہ کا اس وقت وزیر آباد میں موجود ہیں مارچ کے شرکہ کو روکنے کے لیے درائے چنات کے پلپر رکاپٹیں کھڑی اور اطراف میں خندکیں کھو دی گئی ہیں اس کے علاوہ وزیر آباد سے دیگر شہروں کو جانے والے راستے بھی بند ہیں اسلام آباد کا لاہور سے براستہ جیٹی رول زمینی راستہ گزشتہ دس دن سے معتل ہے راول پنڈی میں کیے گئے حفاظتی انتظامات نے شہریوں کا جینہ محال کر دیا ہے مری روڈ مسلسل چار روز سے بند ہے انتظامیہ نے جگہ جگہ کنٹینرز کھڑے کر کے سرٹک ٹریفک کے لیے بند کر رکھی ہے جس کی وجہ سے ادارے دفاتر بینک اور تجارتی مراکز مکمل طور پر بند ہیں ملہکہ علاقوں میں بسنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے مظاہرین سے نمٹنے کی تیاری میں انتظامیہ نے سرکاری حفظتالوں کو جانے والے راستے بھی سیل کر رکھے ہیں جس سے مریضوں اور ان کے لواہی کین کو شدید پریشانی کا سامنا ہے امریکہ کے انڈر سیکٹری بڑھائی دفاعی پولیسی کولن ہل نے سینٹ کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا ہے کہ پاکستان امریکہ کو اپنی فضائی حدود تک رسائی دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور دونوں فریق اس رسائی کو کھلا رکھنے پر بات چیت بھی کر رہے ہیں سینٹ کمیٹی کے چیرمین جیک رڈ نے حالیہ میڈے ریپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے سوال کیا کہ پاکستان کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے متعلق پینل کو اپ ڈیٹ کریں جس پر ڈاکٹر کولن ہل نے کہا کہ پاکستان کا افغانستان میں ایک چیلنجن کردار ہے کولن ہل نے مزید کہا کہ افغان سرزمین کے پاکستان سے لیت کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونا کسی کے بھی نفات میں نہیں اور کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہے اس موقع پر امریکہ کے انڈر سیکٹری برائی دفاعی پولیسی کولن ہل نے یہ بھی انکشاف کیا کہ پاکستان ہمیں اپنی فضائی حدود تک رسائی دیتا رہتا ہے اور ڈی ہے اور دونوں ممالک اس رسائی کو جاری رکھنے کے بارے میں بات چیت بھی کر رہے ہیں دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی امریکی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے کہ پاکستان نے امریکی آرمی کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تاہم پاکستان نے اس دعویٰ کو بے بنیاد جھوٹا قرار دیتے ہوئے مفترد کر دیا تھا افغانستان میں تعمیر نو کے لیے امریکی نگران ادارے نے پینٹا گون اور محکمہ خارجہ پر امریکی آرمی کے بے ہنگم انخلاع اور اشرف غنی کی حکومت گرنے سے متعلق معلومات چھپانے کا الزام آئید کیا ہے افغانستان میں تعمیر نو کے لیے امریکی نگران ادارے سگار کے انسپیکٹر جنرل جان فورب کو نے کہا ہے کہ اوگست میں ہونے والے واقعات کی حقیقت سے متعلق صرف ایک ہی صورت میں پیدا چل سکتا ہے کہ اگر امریکی محکمہ دفاع اور محکمہ خارجہ وہ تمام معلومات ظاہر کریں انسپیکٹر جنرل جان فورب کو نے صحافیوں کو بتایا کہ طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد محکمہ خارجہ نے وہ چند ریپورٹس تک آن لائن رسائی آردی طور پر موطل کر دی تاکہ امریکہ سے منسلک افغانوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے جان فورب کو کا کہنا تھا کہ ان ریپورٹس نے جن افراد کا ذکر ہے ان کو ممکنہ خطرات کے حوالے سے محکمہ خارجہ کبھی بھی واضح نہیں کر سکا انسپیکٹر جنرل سوپ کو نے کہا کہ محکمہ خارجہ کی جانے سے کچھ درخواستیں عجیب تھی جن میں کہا گیا تھا کہ ریپورٹس میں سے سابق افغان صدر اشرف غنی کا نام ہٹا دیں امریکی کاؤنگلس نے سابق افغان حکومت ختم ہونے اور آرمی کے اچانک دھیر ہو جانے کی تحقیقات کی ذمہ داری سگار کہ انسپیکٹر جنرل کو سوپی ہے تاہم انسپیکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر اشرف غنی کی حکومت کی درخواست پر پینٹا گون سال 2015 سے متعلقہ ڈیٹا جاری نہیں کر رہا افغانستان میں طالبان کے دوبارہ برسر اقتداد آنے کے بعد سے یہ بازدیرے بحث ہے کہ ملک کا سرکاری پرچم کونسا ہونا چاہیے اسلامی جمہوری افغانستان کے نام سے گزشتہ بیس سال سے قائم حکومت تین رنگوں والا پرچم استعمال کرتی تھی لیکن طالبان تحریک کا جھنڈا سفید رنگ کا ہے اور اس پر کلمہ طیبہ بھی تحریر ہے جسے طالبان رہنما اور سرکاری جھنڈا قرار دینا چاہتے ہیں افغانستان کے مختلف حصوں میں عوام کی جانب سے سابقہ پرچم کو برکرار رکھنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے افغانستان کے دانشور طبقے نے بھی طالبان سے درخواست کی ہے کہ وہ پرانے پرچم کو ہٹانے کی بجائے اسے ہی اس طرح رہنے دیں اس پر طالبان نے پرانے جھنڈے کو قبول تو نہیں کیا لیکن انہوں نے کم سے کم اس جھنڈے کو ہٹانے کا کام مؤخر کر دیا ہے تاہم اس کے باب جو طالبان کے بعد ہمیں انفرادی طور پر تین رنگوں والے جھنڈوں کو ہٹانے کا کام کر رہے ہیں حال ہی میں کچھ طالبان جنگ جو سابقہ افغان نیشنل آرمی کے اہلکاروں کی قبروں سے تین رنگی پرچم کو ہٹاتے ہوئے دیکھے گئے تھے جن پر سوشل میڈیا پر بھی خاصی تنقید ہوئی تھی اگرچہ یہ بات پس کونتر میں چلی گئی تھی مگر اس بحث نے دوبارہ اس وقت شدت اختیار کر لی جب مدھردہ عرب امارات میں جاری کرکٹ کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں افغانستان اور سکول لینڈ کرکٹ ٹیموں کے درمیان میچ کے موقع پر سابقہ افغان حکومت کا سرکاری جھنڈا لہرائیا گیا سکول لینڈ کے خلاف میچ میں افغان کرکٹ ٹیم کے بہترین قرار دیے جانے والے کھلاڑی مجیب ورحمان کے بیان نے بھی جلتی پر دیل کا کام کیا انہوں نے کہا کہ یہ تین رنگی جھنڈا ہمیں تبا نائی فراہم کرتا ہے اس جھنڈے کو دیکھ کر تمام کھلاڑی خود اعتمادی محسوس کرتے ہیں افغان طالبان کے رہنواز جنرل مبین خان مذہورہ بیانات کو سیاست قرار دیتے ہوئے کہا کہ کھیل سیاست کا حصہ نہیں ہے لیکن اگر کھلاڑی اسے سیاست کے لیے استعمال کریں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آئندہ کیسے میدان میں اترتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہاں ایک نظام حکومت ہے جس کا اپنا جھنڈا ہے اور ان کھلاڑیوں کو ہم نے بھائی بیجا ہے اشرف گنینے نہیں جنرل مبین خان کا کہنا تھا کہ جب یہ کھلاڑی کابل ائرپورٹ پر پہنچیں گے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ کون سا جھنڈا لہراتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ائرپورٹ پر ان کو سفید یعنی طالبان کے جھنڈے کو بھوسہ دینا پڑے گا تب ہی وہ تیارے سے اتر پائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر کام طاقت سے کیا ہے امریکہ کو بھی اللہ کی مدد سے شکستی اور اشرف گنین حکومت کو بھی بزورے طاقت ہی صدارتی محل سے نکالا اگر بعض دبردستی کی ہوئی تو وہ طریقہ ہمیں بخوبی آتا ہے اس لئے کھلاڑیوں کو اس معاملے کو سائٹ پر ہی رکھنا چاہیے دوستو یاد رہے کہ جنرل مبین خان کی یہ آڈیو گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس کے بارے میں انہوں نے تصریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ گفتگو انہیں کی ہے لیکن وہ ایک نجی گفتگو تھی جنرل مبین خان کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے طالبان حکومت کے ثقافتی کمیشن کے رکن شہاب لبال کا کہنا تھا کہ کرکٹ ٹیم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور آپ لوگ افغانستان کا فخر ہیں شہاب لبال کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے کچھ جذباتی دوست ہیں جن کو گزشتہ طویل جنگ کے باعث افغانستان کے پرانے جھنڈے سے مسئلہ ہے لیکن یہ ان کی ذاتی رائے ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں مگر یہ سرکاری پولیسی نہیں ہے شہاب لبال کا کہنا تھا کہ قوم اور علماء کرام دعا گو ہیں کہ آپ لوگ ورلڈ کپ جیت کر بطن واپس لوٹیں دوستو افغانستان کا قومی پرچم گزشتہ سو برسوں کے دوران اٹھارہ مرتبہ تبدیل کیا گیا ہے اور اس دوران قومی پرچم پر کئی رنگ آ کر گزر گئے تاہم اب طالبان نے ارادہ کیا ہے کہ اسے سفید رنگ دیا جائے جس پہ کلمہ تیبہ لکھا ہوا ہے افغانستان کا پرچم پہلی بار نہیں تدلا گیا جس طرح افغانستان پر کئی سوپر پاورز ہو کر گزریں مگر کوئی ٹھہر نہ سکا اسی طرح افغان قومی پرچم پر بھی کئی رنگ آئے اور گئے مگر مجودہ دور میں طالبان نے اسے کلمے کے ساتھ سفید رنگ دیا ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ